مہنگای ایشیا مہنگای کے لیے باہر نکلو پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرز تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھے تو کہتے تھے نا اہل ہے باہر نکلو ملک ڈبو دے گا پاکستان کی ایکسپورٹس نے تاریخ کے سارے ریکارڈ گزشتہ دو دہائیوں کے توڑ دیئے تھے تو کہتے تھے سیلیکٹڈ ہے ملک ڈبو دے گا ہم کو لے کے آؤ ہم تجربہ کر آؤ ہمارے ساتھ مہنگای مارچ کرو اپنے ملک کے مستقبل کو بچاؤ غیرز کے پاکستان میں پیٹرول عدویات اور گھی عادی قیمت پر مل رہا تھا اور مہنگای کے جو ریکارڈ ابھی ٹوٹے ہیں وہ تب نہیں ٹوٹے تھے جب لانگ مارچ مہنگای کے لیے نکلنے لگا تھا عالمی مارکٹ میں پیٹرول تب ایک سو دس ڈالر فی بیرل تھا اور ہمارے موجودہ وزیراعظم آکر سکرین پر بیٹھ کے کہتے تھے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عوام کا بلا ہوگا اور اب پیٹرول آرمی مارکٹ میں اسی ڈالر فی بیرل سے نیچے آ چکا ہے مگر پاکستان میں دو سو اسی سے اوپر جان پہنچا ہے اور وہ جو یقین دلاتے تھے کہ عوام کا بلا ہوگا اور کسی قسم کا حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اب کہتے ہیں وہ نیازی کر گیا یعنی کہ وہ جو کہتے تھے ہمیں لاؤ ہم تجربا کار ہیں ملک کو اوپر لے کے جائیں گے بس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں کرنا آتا ہے آئی ایم ایف سے ڈیل ہم نے بہت ڈیل کر رکھا ہے آئی ایم ایف کے آگے نہیں جھکیں گے میں جیسے ہی واپس آیا ہوں دیکھیں ڈالر نیچے آ گیا ہے اساق ڈار مریم نواز بھی ٹویٹ کر کر کے کہتی تھی اساق ڈار کے آنے سے ڈالر ڈر گیا وہ ایشیت بہتر ہو گئی اب رپورٹ آ رہی ہے پاکستان میں مہنگائی سری لنکا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے بلوم برگ نے رپورٹ جاری کی ہے سابق وزیراعظم عمران حان نے کہا اس امپورٹڈ حکومت نے عوام حصوصا تنہادہ طبقے کو کچل کر رکھ دیا ہے ملک کے اندر مہنگائی کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے عداد و شمار بلوم برگ کی رپورٹ میں پیش کیے گئے ہیں ہماری حکومت کے خلاف ادم اعتماد لائی گئی اس وقت ملک میں مہنگائی کی شرعہ بارہ آشاریہ چھے فیصد تھی آج پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ سری لنکہ سے بھی بڑھ کر ہٹے میں سب سے آگے بڑھ چکی ہے مزید کہا اس امپورٹڈ حکومت نے تاریخ کی بدترین مہنگائی سے عوام حصوصا تنہادہ طبقے کو کچل کر رکھ دیا حیران خنباج یہ ہے یہ لوگ رجیم چیز منصوبے کے لیے مہنگائی کا ہی جواس پیش کرتے ہیں بجائے مہنگائی کنٹرول کرنے کے انہوں نے حکومت میں آ کر ملکی معیشت کو تباہ کر کے آئین و قانون کی خلاف ورزیہ کر کے منی لانڈرنگ کرپشن بچانے کے لیے این ناروز لیے ہیں